آج میں صرف آپ سے دو بات کرنے ہوں ایک یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کائنات میں کسی سے بارے میں بات نہیں سننے یہ کان بند چاہتے رکھنے ہیں حضرت حبیب بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ نہوں آپ کو مسیل میں قضاب میں گرفتار کر لے گا اس نے کہا کہ اتش حدو انی رسول اللہ کیا تم غوائی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں آپ نے فرمایا آنا حسون محاسم فرمایا میرے جیتان بیرے ہیں میں سن نہیں رہا جو تم بولے انہیں کہا اتش حدو انی محمد الرسول اللہ کیا تم غوائی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں آپ نے فرمایا ہاں میں غوائی دینا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اس نے پھر دوبارہ سوال کیا اتش حدو انی رسول اللہ کیا تم غوائی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول آپ نے فرمایا اللہ اسمہ راقہ فرمایا تی بگ بگ میں نہیں سنگا فرمایا تیرے سامنے حبیب بن زیاد بیٹھا کوئی چودمی صلیدہ ملہ نہیں بیٹھا کوئی چودمی صلیدہ مسلم نہیں بیٹھا اس کی بھی بات سن لیں آپ نے فرمایا اپنے بڑھائی سے عزت نہیں کہ مغرود بارے گن سننا ماں پھر اس نے عابد نل کی تک اس کو کہتے ہیں ہی ختم ربوت پر کہہ رہا لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا کلمہ پڑھنے سے جان چل جاتی ہے اقبال کہتا ہے یہ شہادت رہے الفتح میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا لوگ سمجھتے ہیں ختم نبوت انہوں سے رسالت میں دھر بیٹھے پیرے ہو جائیں گے حضرت حبیب بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے ختم نبوت پر پیرا دیا اس مسلمہ کا عذاب نے آپ کا یہاں سے عذب کٹا اور ایک ایک عذب کے ساتھ وہ آپ سے پوشتا تھا کہ کیا تم دوائی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول اور آپ ہمیشہ ہر جملے پر اس کو یہی جواب جاتا ہے کہ یہ میرے کان بے رہے ہیں اور تیری بک بک نہیں سنتے یا وہ یہ پوشتا دیتا کہ رسول اللہ اللہ کے رسول ہے تو آپ فرماتے ہیں ہاں اللہ کے رسول ہے اس نے ایک ایک عذب کٹا پھر یہاں تک کٹا تھی یہاں سے کٹا پھر یہاں تک لے کر آیا پھر اس نے دایا پاؤں کٹا یہاں تک پھر اس نے آگ میں پھینک دیا اتنا جسم کو کچے ہوئے کو آگ میں پھینک دیا پھر بھی اس نے وہاں آگ میں جلتے ہوئے جسم میں آپ سے پوچھا کہ کیا آپ دعائی دیتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں نہیں ایک ڈل ہوئی نہیں سکتی فرمایا لا اسم افراد فرمایا تیری یہ بک بک میں نے سنگا رسول رسول اللہ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ بابا جی نے جو ختم نبوت پر پہرا دیا اور لوگوں نے بعد میں پھر بڑی بڑی باتیں بنائی کہ یہ بک دے یہ ہو گئے وہ ہو گئے بابا جی نے تو چیلنج کیا تھا مرتے دم تک چیلنج ہے اور ابھی بھی جب تک ہم زندہ ہیں ہم مردے دم تک بھی چیلنج ہے کوئی ایک روپیان بھی لیا ہے کہ بابا جی نے غیرہ سے لیا ہو اس میں دم ہے کوئی آڑی کوش بھی لے آئے جھوٹ بلتے ہو تم پھر تمہارا پرورٹو گھنڈا ہے بڑی دین یہ دین والے حق بات جنے والے کہاں سے آگے تمہیں بھی تقلیف ہے اور تمہارے یاروں کو بھی تقلیف ہے ہم دعا کر دیں کہ تمہارے استقلیف میں اور اضافہ کریں